بشیر الشفاء روحانی مرکز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو نظرِ بد کو کبھی بھی حلقے میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظرِ بد اتنی محلق ہوتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو کبر تک لے جا سکتی ہے اور میں آپ کو جو عمل آج بتانے والا ہوں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ابن عساکر کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی آخر الزمان خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ سب بولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان اور غمین تشریف فرماتے کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں لفت جگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نظر لگ گئی ہے جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نظر تو برحق ہے لیکن آپ نے اپنے بچوں کو ان کلمات سے پناہ میں کیوں نہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات دریاد فرمائے تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلمات بتائے اور جو کلمات جبرائیل علیہ السلام نے بتائے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لیکن کلمات بتانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور حسنہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو توجہ کیجئے وہ کلمات بتانے لگا ہوں دوستو یہ وہ کلمات ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے لیکن جب آپ اپنے لئے یا کسی مریض کے لئے پڑھیں گے تو آپ حافی کے بعد الحسنہ والحسینہ کی بجائے اپنا یا اس مریض کا نام لیں گے جس پر آپ نے دم کرنا ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ اس پر دم کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کی نظر بد کی کٹ ہو جائے گی اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی بشیر الشفا روحانی مرکز کے پیارے دوستو اگر اس عمل میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس عمل کی خاص اجازت کے لئے کمنٹ بکس میں اپنے نام کے ساتھ اللہ کے ننانوے ناموں میں سے کوئی پیارا سا نام لکھ دیں جزات اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ